اللہ کے نبی الاسلام کو بھائی کہنا جائز ہے کوئی بھی نہیں کہتا جی اللہ کے نبی کہتے ہیں سارے باقی وہ جو اسماعیل دیلوی نے وہ جو تقویت الیمان میں جو کچھ لکھا ہے وہ اسماعیل دیلوی صاحب کی انٹینشن بری نہیں تھی لیکن الفاظ کے چناؤں میں ظاہر ہے ان سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے قرآن پاک میں یہ آیات متعدد جگہ پہ آئی ہیں سورة العراف میں دیکھیں نا جب بھی کوئی نبی دعوی دیتا ہے اپنی امت کو تو اللہ تعالیٰ ہم نے ان کے بھائیوں میں سے ہی حود کو بھیجا ان کے بھائیوں میں سے ہی صالح کو بھیجا ان کے بھائیوں میں سے شویب الاسلام کو بھیجا اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ واقعی درجے میں بھائی تھے مراد یہ تھا کہ انہی کی نیشن میں سے وہ مبعوث کیے گئے تھے ان معنوں میں تو انبیاء کو بھی کہا گیا نبی الاسلام کے بارے میں لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ نبی الاسلام تم ہی میں سے آئے ہیں لیکن درجے کے دبار سے بھائی نہیں بات ہو رہی اس طرح بشر کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ بھی ہم درجے میں بشر ہونے کی بات یعنی ان کے مراتب کی بات نہیں کر رہی ہوتے ہیں سپیشیز کی بات کر رہی ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کہنا جائز نہیں ہے اگر جائز ہوتا تو حضرت فاطمہ تو جب عدیس روایت کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میرے باپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ بھی عدیس روایت کرتی ہیں تو کہتی ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ نے کبھی عدیس روایت نہیں کی کہ میرے خامند نے کہا وہ کہتی ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں سورة الہجراد میں آئے کہ نبی الاسلام کو ویسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو سورہ نور میں بھی آیا اور یہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں یعنی کوئی ابو بکر یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ میرا دماد ہے تو دماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے نہیں دماد ضرور ہیں دنیاوی رشتے میں لیکن ہے اللہ کے رسول ہیں بیٹا کہہ کے نہیں پکار سکتے نہ ابو بکر نہ عمر وہ اللہ کے رسول والا رشتہ وہ ٹاپ پہی رہے گا موسیقی